بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے آج رات اور آنے والے دنوں میں بارش سردی اور تیز سرد ہواوں کی کیا صورت آل ہوگی اور بارش کا نیا سلسلہ سندھ میں کب سے داخل ہونے کا امکان ہے اور بارش کے نیا سلسلے سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحاں با لمحاں با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ویڈر انفو کی پیش کوئی کے مطابق مغربی ہواوں کے نئے سسلے کی وجہ سے کراچی ہیدراباس میں صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر لاکوں میں تیز سرد ہواوں کا راج ہے آسمان پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل گردش کر رہے ہیں اس وقت ہواوں کے جکھڑ کی رفتار چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ ہو رہی ہے اور موجودہ درجہ حرارت دس سے بارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر چکے ہیں اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دے را سے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر لاکوں میں مغربی ہواوں کے سسٹم کے زیرے اثر مغرب سے مزید تیز نیم آلود ہواوں کے جکھڑ چلنا متوقع ہے اور ہواوں کی رفتار بھی ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب تک جا سکتی ہے اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر لاکوں میں کہیں کہیں ریم جیم اور کہیں ہلکی بارش کے اچھے فیصد امکانات بن سکتے ہیں اور ناظرین تیرہ جنوری کی شام رات سے سردی کی شدید لہر سندھ بھر کے لاکوں کو متاثر کرنا شروع کرے گی جس کی وجہ سے درجہ حرارت دو سے تین ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش برسانے والا نیا سسٹم بھی کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں جل داخل ہوگا جس کی وجہ سے کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض سندھ کے علاقوں میں تیز سرد ہواوں اور گرہ چمہ کے ساتھ تیز بارش کے ستر سے اسی فیصد امکان بن سکتے ہیں موجودہ خوشک سرد ہوایں کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی دعا کریں کہ اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے باقی موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو